دوستو آج میں بولیورڈ انڈسٹری کی ایسی ادھاکارہ کے بارے مقدانے جا رہا ہوں جو پیدا تو پاکستان میں ہوئی اور اس کے بعد امریکہ میں جا کر سیٹل ہوگی امریکہ سے پھر وہ بمبی آئی اور مارڈل کے ہونے کے ساتھ ادھاکارہ بن گئی جی ہمیں بات کر رہا ہوں ماضی کی مشہورہ مروف ادھاکارہ مارڈل سومی علی کی مارڈل سومی علی پچیس مارچ انیس سو چھہتر کو کراچی میں بیدا ہوئی ہیں آپ کی والدہ کا نام تہمینہ جو کہ ایراک سے تلق رکھتی تھی جبکہ آپ کے والد کا تلق پاکستان سے ہے سومی علی نے بارہ سال کی عمر تک تلیم کراچی میں کونونٹ آف جیسیس اینڈ میری سکول سے حاصل کی پھر آپ کی والدہ سومی علی اور اس کے بائی کو لے کر امریکہ میں جا کر سیٹل ہو گئی دوستو ہاں بات کرتے ہیں کہ سومی علی بولی ورڈ فلم انڈسٹری کا حصہ کیسے بنی تو سومی علی جب امریکہ میں سیٹل تھی اور سولہ سال کی عمر میں انہیں سلمان خان بہت پسند آگئے تھے وہ ان تک پہنچنے کے لیے امریکہ سے بمبی شفٹ ہوئی اور انہوں نے مارڈلنگ سٹارٹ کر دی اور پھر وہ مارڈلنگ کے بعد بولی ورڈ انڈسٹری کا حصہ بن گئی اور سب سے ہیڈے آپ نے انیس سو بانوے میں بننے والی فلم بلاند میں اداکاری کر کے بولی ورڈ فلم انڈسٹری میں قدم رکھا آپ کی پہلے ہی فلم میں آپ کی اداکاری اور ڈانس کو پسند کیا گیا اور اس وقت کے تمام ڈریکٹرز کی آپ ابلین ترجیح میں شامل ہو گئی پھر نبوے کی دہائی میں تمام بڑے ہیروز کے ساتھ آپ کو ڈریکٹرز نے کاسٹ کیا اور آپ کی گھڑا کیا ہے کہ آپ کی زیادہ تار فلمیں کامیاب رہیں اب ہم بات کرتے ہیں سومی علی کی چاند مقبول فلموں کی تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں انت کرشن اتار یار گدار تیسرا کون اندولن مافیا اور انیس سو سانوے میں بننے والی فلم چپ وغیرہ شامل ہیں سومی علی نے مارڈلنگ اور فلموں کے علاوہ نیو یارک فلم اکیڈمی سے فلم بنانے کی تلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے اس کے علاوہ جن عورتوں کے ساتھ کسی وجہ سے زیادتی ہوئی ہے آپ ان کے حق میں بھی بولتی ہیں اور آکارمسٹ بھی ہیں سومی علی نے مختارہ مائی اور شازیہ خالد کے لیے آواز اٹھائی اور ان کے لیے وہ کئی ایک کالمس لکھ چکی ہیں ان دونوں عورتوں کی مدد کے لیے انہوں نے دوہزار چھے میں ایک نان پرافٹ آرگنیزیشن جسے انجیو بھی ہم کہتے ہیں بنائی تھی دوستو سان دوزار گیارہ سومی علی کے لیے بہترین ثابت ہوا کیونکہ انہیں امریکن ہیریٹیج آواز سے نوازا گیا اس کے علاوہ دوہزار پندرہ میں صدر ڈبلیو بوش اور بار کبامہ نے انہیں ڈاکومنٹری فلم نو مور ٹیر کے لیے آواز سے بھی نوازا اب بات کرتے ہیں سومی علی کی پرسنل لائف کی دوستو سومی علی سب سے زیادہ بولی ورڈ ہیرو سلمان خان کے قریب رہی ہیں اور انہوں نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں بھی کہا تھا کہ وہ بولی ورڈ میں آئی ہی اسی وجہ سے تھی کہ وہ سلمان خان سے شادی کر سکیں اور جب ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی اور انہوں نے محسوس کیا کہ سلمان خان اشوریہ رائے سے محبت کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے کائریئر کے اروج پر انڈیان فلم ڈسٹری کو چھوڑ دیا اور نائنٹی نائن میں وہ واپس امریکہ لوٹ گئی سومی علی چوالیس سال کی عمر کو پہنچ چکی ہیں مگر ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی یہ ہے اس لٹکی کے کہانی جو پاکستان میں پیدا ہوئیں اس کے بعد بڑی چھوٹی عمر میں اپنے والدن کے ساتھ امریکہ شفٹ ہوگی اور امریکہ سے پھر انہوں نے سفر کیا بولی ورڈ فلم ڈسٹری کا اور وہاں پر اپنے آپ کو منوایا اور تمام بڑے ہیروز کے ساتھ کام کرنے کا عزاز حاصل کیا دوستو اگر آپ کو یہ بائیگرافی پسند آئی ہو آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو ضرور اپنا پیار اپنی محبت دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سارے خیال رکھئے تھانکیے سو مچ موسیقی موسیقی دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی